ورلڈ ریکوڈ تک کی تیاری اب ان لوگوں نے کر لی ہے میں جب سے سو کلومیٹر کیا بارہ گھنٹے کی رن کرتا ہوں چوبیس گھنٹے کی رن کرتا ہوں کمپیٹیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کیا جائے جس کو دنیا دیکھے جو دنیا میں ایک مثال بنے ایک ایسا ریکوڈ بھی بیچ میں سے ہم لوگ کوسس کر رہے ہیں آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو ہم لوگ اور زیادہ ایک مضبوط حسلے کے ساتھ آگے بنیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ نیوز ہریانہ اور میں ہوں امیت امن آج ہم ان لوگوں کے پاس میں موجود ہیں ایک ٹیم ہے جو کی نہ صرف اپنے دیش میں بلکہ دوسرے دیشوں میں جا کر کے بھی میراتھن کر رہی ہے ریلے ریس یہ لوگ کرتے ہیں اور اس کے لیے ورلڈ ریکوڈ تک کی تیاری اب ان لوگوں نے کر لی ہے اور ٹیم کا نام ہے ہائکرز ہائیو ہریانہ کے اس کے اندر کافی لوگ موجود ہیں اور ہریانہ کی بگر میں بات کروں تو ہریانہ کے ریواری مہندرگڑو گھڑگاوان چھیتر سے بھی کافی لوگ اس کے اندر موجود ہیں لالیت جی لالیت یادو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ٹیم سے اور اب ان سے ہم یہ جانیں گے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ کس ادیشے کو لے کر کے چل رہی ہے اور اس کے اندر یہ کونسا جو ورلڈ ریکوڈ ہے وہ بنانے والے ہیں کیونکہ بھارت کے اندر یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ ایتھلیٹیزم کے لیے لوگ کچھ کر رہے ہیں یا جو ایتھلیٹکس ہے اس کو لے کر کے لوگوں کے اندر اتنی جاگ رکھتا ہے اور ہمارے ایتھلیٹ اتنی اوپر جانے کی کوششیں یہاں پہ کر رہے ہیں چلیے اسی بارے میں ہم ان سے بات کر لیتے ہیں لالیت جی سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے سٹیٹ نیوز ہریانہ میں بہت بہت دنیواد آپ کے سبھی درسکوں کو سب سے پہلے میری رام رام نمسکار لالیت جی آپ یہ بتائیں کہ یہ اب جو آپ لوگ میراتھن لے کر کے چلے ہیں جو ریلے لے کر کے چلے ہیں تو یہ کس وشاہ کو لے کر کے ہے اور یہ آپ لوگوں نے کیسے سوچا اور کیوں ایک ادیشیاں بنایا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں جیسے لونگ رننگ کرتا ہوں ہم اس کو الٹرا میراتھن سے بولتے ہیں جس میں ہم 42 کلومیٹر پلس میں جتنی رن کرتے ہیں پیسلے ایک ڈیٹھ سال سے میرے کو پہلے انجری کافی ہوئی ہے پرانا نات ہے تو اس کے بعد سے میں جب سے سو کلومیٹر کیا بارہ گھنٹے کی رن کرتا ہوں یا چوبیس گھنٹے کی رن کرتا ہوں بہت بار میں تو وہیں سے آئیڈیا ایسا ہے کہ اس رن میں اگر کمپیٹیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کیا جائے جس کو دنیا دیکھے جو دنیا میں ایک مثال بنے ایک ایسا ریکورڈ بھی بنا سکتے ہم تو اس کے لئے میں کوشش کر رہا تھا ابھی حال میں ہی اپریل میں ہم لوگ گئے تھے کانپور سے پوکھرا نیپال تھا ایک انڈو نیپال رن کی تھی پہلی بار تھا کہ کروش بورڈر رن کر رہے تھے اور وہ فاسٹسٹ رن کا اس کو آورڈ بھی ملا ہے آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا بوک آف ریکورڈ اور ایسیا بوک آف ورڈ ریکورڈ نے اس کو ریکنائز کیا ہے ہمیں اس سے سمانت کیا ہے تو ہم نے ایک ریکورڈ یہ بھی بنایا ہے تو اس کے بعد سے تھوڑے حوصلے اور بلند ہو گئے تھے پھر ہم نے سوچا کہ میرے ساتھ میرے مینٹر ہیں سندیپ آریہ جی تو ہم لوگ مل کے ایسے پلاننگ کرتے رہتے ہیں دماغ لگاتے رہتے ہیں کہ کیوں نہ کچھ بڑا کیا جائے جس سے لوگوں کو بھی ہم تھوڑا سا انسپائر کر سکیں آنے والے جنریشن سے ان کو انسپائر کر سکیں تو دو مددے تھے کہ ایک ورلڈ ریکورڈ بنانے کی سوچ رہے تھے اور ساتھ میں اس کا کچھ ادیش سے ہوں تاکہ ہم لوگوں کو اس کے لئے جاگرو بھی کر سکیں تو پلان بنا تھا پہلے ہم ریلے کرنا چاہ رہے تھے کسمیر سے کنیا کماری لیکن کلومیٹرز کام تھے تو وہ بس انڈیا انڈیا میں بن کے رہ جاتا ٹھیک ہے تو ہم نے تھوڑا سا اور کوشش کی کہ اس کو اور بڑا کیسے کیا جائے تو پھر دماغ پر بات مطلب کوشش یہ تھی کہ ورلڈ ریکورڈ کیسے بنایا جائے ہاں جی ہاں جی یوروپین کنٹریز نے مل کے دو ہزار بارہ سمتھنگ میں ایک گنیز بکو ورلڈ ریکورڈ لونگ ایسٹ ریلے رن کا بنایا تھا وہ تھا چو سٹھ سو ساٹھ کلومیٹر سمتھنگ ٹھیک ہے تو وہ ہمیں مل گیا کہ ہاں ہی تنا ہے تو اب دماغ میں یہ بات آگے کہ اس سے زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم ٹرائی کر رہے تھے پھر کچھ دو دن بعد جیسے ہم نے اپنا پلان 7100 کلومیٹر کا کیا تو ایک دن بعد ہی نیوز ہمیں ملی کہیں سے فرین نے سیئر کیا کہ ایروپین کنٹریز پھر سے ایک ریکورڈ اٹیم کر رہے ہیں گلوبل وارمنگ ان کا تھیم ہے لوگوں جاگرک کر رہے ہیں اس کے لیے اور وہ 7200 کلومیٹر کر رہے ہیں اب ہم نے 7100 کلومیٹر کا پلان کیا تھا اب جیسے 7200 کی بات آئی تو ہم تو ورلڈ کا سب سے بنانے کے پچھے پڑے ہوئے ہیں ورلڈ کی سب سے لمبی ریلے کریں گے جیسے بھی ہو چاہے وہ کتنے کلومیٹر بھی کرنے پڑ جائے تو بات چلی گی کہ اب 7500 کلومیٹر کریں گے دوسرا آجاد آجاد دے کا جو پچھترہو آمرت مہت سو ہے وہ بھی پچھترہوہ ہے اور پچھتر سو کلومیٹر تو ہم نے پھر اس کا روٹ میں اپتیار کیا اور ہم لوگ پہلے انڈیا گیٹ تو انڈیا گیٹ گولڈن کوئٹی لیٹل ہم لوگ اس کو فینس کریں گے اچھا آپ نے ابھی تھیم کی بات کی تو آپ لوگوں نے تھیم کیا بنائی ہو اور کیسے سوچا جی پہلے تو ہمارے دماغ میں یہ آیا کہ ہم لوگ نسہ بہت پھیل رہا ہے سماز میں ہمارے ہریانہ پنجاب راجستان جو ہمارے نورتن سٹیٹ سین میں بہت زیادہ نسہ ہو رہا ہے ہمارے جو یو تھے وہ بلکل اس کے اندر گھل مل چکا ہے برباد ہو چکا ہے بلکل تو پھر بات یہ دوسری دماغ میں یہ آیا ہے کہ اس تھیم کو لے کے بہت لوگ بہت ارگنائیزیسن بہت ایوینٹس ہو رہے ہیں تو کیوں نے اس کے اوپر ایک سٹیپ بڑھا جائے تو پھر یہ آیا ہے کہ کرونا کال کے بعد سے لگاتا ہے لوگ ڈپریسن کا سکار ہو رہے ہیں افساد کا سکار ہو رہے ہیں لوگ ٹینسن میں رہ رہے ہیں پریسان رہتے ہیں تو پھر ہم نے جو گولڈن رن ہے اس کا نام گولڈن رن تو تھا ہی ٹھیک ہے گولڈن کوڈی لیٹل کو بھی ہم کور کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو رن کی جو تھیم رکھی رن اگینس ڈپریسن افساد کے خلاف ہم جہاں جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو افساد کے ڈپریسن کے خلاف اس میں جاگروک بھی کرتے جائیں گے اچھا کتنے لوگ آپ کی ٹیم میں ہیں اور سب ہی لوگوں کو مینج کیسے کیا جاتا ہے ہم لوگوں نے پورے انڈیا سے ایک ٹیم بنائی ہے جس میں اچھے رنرز ہیں اچھے رنرز کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہیں اس میں جن کو زیادہ سپورٹ نہیں مل پاتی ہے گاؤں کے علاقے سے ہیں جن کو زیادہ لونگ رننگ کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا وہ لوگ کرتے تھے 21 کلومیٹر 42 کلومیٹر لیکن ان کو پتا ہی نہیں تھا تو ہم نے ان تک پہنے کوشش کی میرے گاؤں کانٹی سے بھی اس میں دو لڑکے ہیں اپنے ساؤتھ ہریانہ سے بھی کافی لوگ ہیں ہریانہ سے ہو گئے ہیں اور کچھ مدے پردیش سے ہیں کچھ اتر پردیش سے ہیں راجستان سے بھی لوگ ہیں تو کلومیٹر بیس رنر ہم نے اکھٹے کیے ہیں اس میں اس میں گرلز بھی ہیں ایک ہمارے پاس سپیسل ایبل لڑکا ہے بہت اچھا رنر ہے ٹھیک ہے ادھے پور سے ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم نے کوشش کیے کہ ہم بیس رنر اس کو پورا کر سکتے ہیں ہم نے ویسواس جاتا ہے خود پہ بھی ہماری ٹیم نے بھی ہم پہ ویسواس جاتا ہے کہ ہاں بیس لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ادھر کنٹریز کی ٹیمیں کر رہے ہیں وہ پچاس لوگ سے زیادہ کیونکی ٹیمیں ہیں بہت ہم نے سوچا کہ اگر ریکوڈ بناتے ہیں تو کیوں ہے تھوڑا جور بھی لگایا جائے ریکوڈ تو بنی جائے گا اگر کوشش کریں گے زیادہ لوگ ہٹے ہوں بہت تھوڑا سا خود کے دم پہ بھی بات لے کے دیکھیں ٹھیک ہے ٹوٹل تیس لوگ رہیں گے کچھ ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہے ڈرائیورز ہیں ڈوکٹر ہیں ہمارا جو سپورٹنگ سٹاف ہے کچھ ہمارے جو ویڈیو گرافی ٹیم بھی ساتھ میں چلے گی وہ سب اس میں اگر میں آپ سے رنرز کی بات کروں تو آپ لوگوں کا ان کو چوز کرنے کا کرائٹیریہ کیا ہوتا ہے کیسے چوز کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ دوڑیں گے ان لوگوں کو کیسے اپنی ٹیم میں سامل کریں کیا دیکھتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلی پرائیورٹی تھی الٹرا رنرز جو لوگ ہنڈرڈ کلومیٹر کرتے ہیں بارہ گھنٹے دوڑتے ہیں یا کم سے گم پچاس ساٹھ کلومیٹر لوگ دوڑتے ہیں یا پہلی پرائیورٹی تھی دوسرا یہ تھا کچھ نیڈی رنرز جن کو ضرورت ہو جن کو جن کو جن کو کر سکتے ہیں تو دوسری کوشیز یہ تھی کہ اپنے لوکل جو ہمارے آس پاس کے رنرز ہیں جن کو ضرورت ہو ان لوگوں کو ٹیم میں لیا جائیں ایسا نہ ہوگی جو جو اپنے لائف میں سیٹل ہیں تو ہماری کوشیز تھی کہ ہم ان لوگوں تک پہلے پہنچیں جن کو ضرورت بھی ہو اس چیز کی نام ہو ان کا گھر والے خسون اپنے سماج کا نام ہو دیس کا نام ہو تو ہم ان تک پہنچے ہیں اور ہمیں رنرز مل بھی گئے ہیں اگر اس کی ہم بات کریں تو پورے پرکرن کے اندر یا جو بھی آپ کرنے والے ہیں دیس کے گورو کی بات ضرور ہے لیکن ساتھ ساتھ اس پر فنڈنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے جی بلکل صحیح بات پوچھے آپ نے سب سے بڑی بات فنڈنگ کی ہے بنا پیسے کا ڈی لی ساتھ دن میں ہم ویسے چلتے رہیں گے لیکن بسوں کا خرچہ ہے جو گاڑی ہوں گی جرست ہم جیسے فریس وگر آنے کے لئے ہوتل لینے پڑے گے دو ٹیم ہم ڈیوائیڈ کر چلیں گے تو ہوتل وگر اگر خرچہ ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا جو کھانے پینے کا خرچہ وہ بھو جد ہے تو ایک تو کلوڈنگ برینڈ ہمیں مل گی ہے فیٹنس میکنیزم تو کلوڈ ہمارے ٹی شرٹ سوٹ 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 دوسرا جو ہائیڈریشن اور نیوٹریشن پارٹنر ہمارا وہ ہے فاسٹ اڈ پورے انڈیا میں ابھی ورلڈ میں اس کی اچھی ہو گیا ہے ان کا نام ہو گیا کافی اچھا سپورٹ دیتے ہیں خاص سپیسلی اتھلیٹ کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہیں فاسٹ اڈ اپ اور فیٹنس میکنیزم ٹھیک ہے اب ہماری سب سے بڑی دکھت آری سوز کی کیونکہ سوز کا بہت بڑا کم سے کم ایک رنر کو دو پیر سوز دینے پڑے گے کیونکہ راستے میں باری سی بھی ہو سکتی ہے دو پیر بڑا بجٹ جا رہا فیول کا خرچہ ہے لیکن ہم لوگ کروڈ فنڈنگ کے بارے بات کر رہے سوچ رہے کہ ٹھوڑی کروڈ فنڈنگ کی دوسرا سپونسر سے بھی بات کر رہے کہ کچھ لوگ سپونسر ہمیں کرے آکے کیونکہ انڈیا کا بھی نام رہا ہے پورے انڈیا میں لوگ اس میں ٹریول کریں گے تو سپونسر کو بہت فائدہ ہوگا اس میں تو ہماری کو سپونسر جو لوگ ہمیں ڈونیسنس دے سکتے ان سے ہمیں سارا سپورٹ مل جاتی ہمارا بیک اپ اچھا ہے تو ہم اپنا 100% دے سکتے اندر اور اپنے سماز کا نام روشن ہوگا ہم لوگ بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کیا ہمارے سواغت کے لئے ہمارے دوست آسکتے ہمارے سوڑی رن سلو ہو جاتی ہم راج ستھ رن گروپ سہ ہمارے ساتھ دو دیر تو ہماری رن سلو ہو جاتی وہ لوگ ہوسٹ بھی کریں ایسے ہی اگر بڑا سیلیبریٹی یا کوئی رن پرسن مل جاتا ہے تو سوڑا سلو ہو جاتا ہمارے چھتیس دن کا آئیڈیا لے کے چلے ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں رن گروپ ملیں گے سائکلیسٹ گروپ ملیں گے وہ لوگ ہمیں ہوسٹ کریں گے وہ پر اپنے سیٹی سیٹی سیم لوگوں کو ایک پوری کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ دیکھ ہمارے ہمیں چھوڑ کے آئیں گا اپنے سیٹی کے بھار تک تو اس میں رن سلو ہو جاتی ہے تو پورا ایک کلکولیٹ جو ایسیا بھوک ریکوڑ ہے کچھ رنر ہیں جن کے پاس دو گنیز بھوک آف ریکوڑ لنڈن ہے کچھ ایک پاس سٹار بھوک آف ریکوڑ ہے تو سات بند ایسے ہیں جن کے پاس بڑے ریکوڑ ہیں کچھ رنر ہیں جن انڈیا کی بڑی بڑی مہرات پوڑیم فنس کیا ہے فرس سیکنڈ تھرڈ پرائز انہوں نے حاصل کیا ہے تو اچھ خاص ہمارے جو ٹیم ہے کچھ کچھ اچھی انہوں نے پہلے کیا ہوئے کچھ لوگ فریس آئے ہیں تو وہ بھی اچھے رنر ہیں اچھے کوشش کر رہے ہیں جو اماؤنٹ خرچ ہونے وہ کافی بڑا جی تو کیا اس کے لیے آپ نے جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی اپروچ کی ہے ہم لوگ اپنے آس پاس کے جو لوگ کوشش کر رہا ہوں ہمارے جو ٹیم کے لیڈر سندھی پاریا جی گرو جی وہ بھی لگاتار کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ ہوم مینسٹر سے بھی مل چکہ نیل وی جی بھی مل ہے ہم لوگ جو کور پال گجر جی ہیں ٹھیک ہے ان سے بھی ملے ہیں ہمارے جو کندری منتری راو اندرجیت سنگھ جی ہیں ہمارے یہاں کے سانسد چودر درمبیر درمبیر سنگھ سے ملا ہوں ہمارے یہاں کے لوگ مل ہیں ستر آمیادو جی ان سے بھی ملے ہیں اور ہمارے نارنول کے مل ہیں دیکھو جو کل کی میٹنگ ہوئی ہے دھر در ان کو سمجھ آرہی ہے تھوڑا سمجھ لگ رہا ہے سٹارٹ میں سمجھ نہیں آتی ہے ٹھیک لیکن ابھی ریسپونس اچھا رہا ہے امید ہے کہ وہاں سے مدد پوری ملے گی میں کیونکہ ہی چھتر کے لوگ انہی کے بچے جیسے ہیں تو ہمیں اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ آگے بڑھیں گی اس میں اور اس کے بعد بھی کیا بڑا پلان بنایا آپ لوگو نے اس کے بعد جاتا ہے اگر ہمارا یہ پلان ہے اچھے سے ہو جاتا ہے تو اس کی سکسس پہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا وہ ساید کئی ہزار کلومیٹر کا ہوگا ٹھیک ہے پوری دنیا کا ہم اس میں سفر کریں گے دوڑتے دوڑتے کہیں پہ اگر وہاں پہ کہیں گے کہ وہ جگہ ایسی سمودر ہے وہاں پہ سمودر کا راستہ وہاں سے ناؤ اگر بوٹ لے کے کور کر سکتے ہیں 20-25 منٹ کا گھنٹے کا راستہ ہو سکتا ہے لیکن پوری دنیا کو امپیر سے اپنے ایریا سے اپنے چھتر سے آس پاس کی لوگ سے جو مورل سپورٹ ہوتا ہے جو کہتے ہیں یہ پیچھے پیٹ اپنی تھپ 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 آنے والی بات ہوتی ہے اگر وہ مل جاتی ہے تو حسلہ بہت بڑھ جاتا ہے دکتے آئیں گی دیر دیرے سال ہو جائیں گی لیکن اگر مورل سپورٹ ملتا ہے تو ہمارا حسلہ اور بڑھے گا آپ کے علاقے کے لوگ ہیں آپ کے دیش کے لوگ ہیں آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں ان لوگوں کی مدد کرنا بھی جمعہ بنتا ہے لیکن جس چیز کو لے کر آج یہ لوگ چلے ہیں وہ سب سے بڑی بات ہے کیونکہ ایک ورلڈ ریکوڈ پورے وشو کے اندر سب سے زیادہ دوڑنے کی اگر کوئی ریکوڈ بنانا چاہتا تو وہ یہی لوگ ہیں اور ان کا ساتھ دینا آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیں چاہے آپ باتیں کر کے ان ساتھ جو فلیس ہیں وہ ہوتے رہیں گے آپ کے ساتھ میں اور اس چیز کے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں وہ نمبر جو ہیں وہ آپ ملتے رہیں گے لیکن لوگوں کا ساتھ دینا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے ورلڈ ریکوڈ آج بنائیں گے تو دنوں کے سالوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویسو پٹل پر یہ چھا جائیں گے جہاں پر کی جانے کی ہمت کوئی کوئی ہی جھوٹا پاتا ہے اپنے پیروں سے چل کر پورے ویسو کو ماب بہت بڑی بات ہے اور وہ ورلڈ ریکوڈ بنانے کے لئے یہ لوگ تیار ہیں ہونسلہ ان کے پاس ہے اور آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے نمسکار دھنیواد جائہند جائے بات کھل گیا ہے بیرلی کلا میں ایک ماتر ہول مارک کا شوروم ہیرا لال اینڈ سن جویلر ہمارے یہاں سونے چاندی ویہ ہیرے کا سامان تیار ملتا ہے ویہ اوڈر دینے پر تیار کیا جاتا ہے ہیرا لال اینڈ سن جویلر مسیط والے مین روڈ نزدیک بس سٹینڈ گاؤ بیرلی کلا ریواری کونٹیک نمبر 7027 178038 9466 86 3187 9050 55 1652 ایک بار سیوہ کمو کا عوش دیں